اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نائلہ بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں رفتار 24 نیوز ایچڈی منڈی بہاودین شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں گجرات سے رفتار 24 نیوز منڈی بہاودین جنرل سیکرٹری عارف حسین مقفی کی ریپورٹ تیرہ رجب المرجب دن اور رات کو امام بارگاہ کازمیہ کے گرد و نواح میں کئی مقامات پر حضرت علی علیہ السلام کے ظہور کے موقع پر جشن منایا گیا تفصیلات کے مطابق امام بارگاہ کازمیہ نورپور سعیدہ پڑھے گجرات میں جشن کا غاز ٹھیک دن گیارہ بجے کیا گیا جس میں علم کرام زاکرین ازام نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کی جس کا احتمام حاجی سید نوازش علی کازمی نے کیا شام سات بھئے سید عرفان کازمی رزوان عباس کازمی اور کلب عباس کازمی کی رہائش گاہ پر ایک خوبصورت جشن کا احتمام ہوا اور پچاس پونڈ کا کیک بھی گاٹا گیا سید نسیر عباس کازمی سید نسیم عباس کازمی صغیر عباس کازمی عدیل عباس کازمی سید زیشان حیدر کازمی نے بہت بڑے جشن کا احتمام کیا جس میں بہتر پاؤنڈ کا کیک بھی گاٹا گیا مومنین کے لیے کئی قسم کے خانوں کا وسیع انتظام کیا گیا رات نو بجے محلہ قاسم پورا گجرات میں ویب ایسوسییشن کے چیئرمن خورم حسنین مرزا علی انجم نے بھی جشن مولود کعبہ کی خوشی میں جشن پاک کا وسیع تنین انتظام کیا امیر المومنین کے ظہور کی خوشی میں تکہ کباب گول گبتے اور بہترین کھانوں کے سٹار لگائے گئے شہید چودری ظہور الہی کے فرزند چودری صالح حسین نے کیک کارٹا زاکر زمیر عباس رانجھا نے بیان کرتے ہوئے کہا حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں اپنی مرضی سے رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے این مطابق نازل ہوئے علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا جنت الفردوس میں جائے گا اور حضرت علی علیہ السلام سے بغز رکھنے والا دوزخ کا اندھن بنے گا برادرانے اسلام تیرا رجب کا دن اہد کا دن ہا اے آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولنا صلح رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس طرح زندگی گزارنے سے دنیا و آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں نام علی آج پہ یہ تُو خانی نہیں چاہتے کھا کے بھی جاؤ گے کہ ایک میں کوئی اٹھا بڑھنا بہن شاہ اللہ لا فتح اللہ علیہ السلام اللہ سب سے کھا کے ایک دن چشنے موڑنوں تے کعبہ بھی تو یہ معاشرہ میرے قاسمی سادان نے ایسا اعتمام کیا ہے مانکوہ میں دعا کرنایا جو کچھ رہنا ہے جیسے رسول کو علیم ملا ہے تجھے بھی ہر چیز ملے گی وضا مندہ میرا رجب کے صدقے میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی قدود فرما یا اللہ بڑی بندوں سے علی آیا ہے میرے اولادوں کو اولادِ نرینہ اتا فرما عرضوں میں نوبے ہوئے عرضوں کو غیب سے اتا فرما دیارِ غیر میں ہمارے بچے ہمارے اولاد ہیں ان کو سید و سلام کی اتا فرما میرے ملک میں آمن اتا فرما وضا مندہ پرستین کو آزادی اتا فرما پرستین کو آزادی اتا فرما اتا فرما